بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں غربت میں کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا کیونکہ جو شخص خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے سورہ شمس میں اللہ گیارہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا شخص وہ ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے پہچانتا نہ ہو سخاوت دنیا اور آخرت کے تمام عیبوں کو دھانپ لیتی ہے انسان کی تعلیم و تربیت جانوے کو سدھارنے سے زیادہ مشکل ہے جدو جہے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر بند روازہ کھل جاتا ہے جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہو سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا حدودِ الٰہی کی نگے داشت کرنا مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمد سے زندگی بسر کرتا ہے زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاد سبت دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا جو تمہارے ایسے اور صاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں تو وہ تمہارے ایسے ایوب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں ہے اگر تم اپنے تین عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرے تو اس کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نمبر ایک تحجد کی نماز پڑھنا نمبر دو کسرت سے صدقہ کرنا نمبر تین کسرت سے اللہ کا ذکر اور استقفار کرنا تین چیزوں کی زیادہ عزت افضائی ظلیل کر دیتی ہے ایک عورت دوسرا خادم اور تیسرا گھوڑا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عامال ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ